مزیر آلہ رات کے پچھلے پہے چلڈرن اور جنرل ہسپتال پہنچ گئے دونوں ہسپتال کا تین گھنٹے طویل دورہ کیا چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی مین کوریڈور اور وارڈز میں اپگریڈیشن کے کام کا معاینہ کیا پیش رت کا جائزہ لیا بولے ایمرجنسی اور وارڈز کو رواہ ہفتے کھول دیا جائے گا ایمرجنسی کے سامنے والے حصے کو بھی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی محسن سپیڈ کا ایک سال مکمل دن دیکھانا رات می دیکھانا برسات بس کام کام برسوں کے منصوبے مہینوں میں بنا ڈالے کلمہ چوک انڈر پاس سمناباد انڈر پاس ڈیفنس انڈر پاس مثال بنے شہدرہ فلائی اوور اکبر چوک فلائی اوور اور کرنر شیخ خان شہید فلائی اوور تکمیل تک پہنچے میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھا لہور رنگ روڈ صدرن لوپ پروجیک تکمیل کے قریب ہیں نیازی چوک سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ پروجیک دیا بند روڈ ایکسس کوریڈور بھی طوفان کی رفتار سے جاری ہے محسن سپی گئے معمولی رفتار بے مثال میار بیس برس سے رکا منصوبہ تکمیل کے قریب فاطمہ جرائی انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹر سائنسز جربلی ٹاؤن کا دس روز میں افتتا ہوگا دل کے مریضوں کے لیے فوری انجیوگرافی یقینی بنائی جرائی ہسپتال کی نئے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کے لیے فنڈ رکھا شریڈن ہسپتال جنرل نیو ہسپتال کی اوپی ڈیز ایمرجنسی اور چائد بلوکس کو ڈی ڈیزائن کر آیا پاکستان کٹنی ان لیور ٹرانسپلانٹ اسٹیٹیوٹ کے نئے بورڈ آف گورنرز کی تشکیلے نوکی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں گرلز ہسٹل بلوک کا افتتاح کیا ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی ایڈ ہاک پر بھرتی کی منظوری تھی وہ آیا اور چھا گیا سموک کے تداروں کے لیے مسنوئی بارش کا کامیاب تجربہ چینی ماہرین کو لاہور کھینچ لائے محول کی بہتری کے لیے پلاسٹک سے بنی اشیاء کے استعمال پر پابندی لگائی تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کر آیا محسن اکمی نے پنجاب میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا آغاز کیا چوکیداری نظام رائج تینے کے صاف پانے کی فراہمی دہات میں صفائی کا مربوط نظام تشکیل دیا محسن سپیڈ بھی رکی نہیں دن رات دور رہی ہے شفایت شاری پالیسی کی منظوری وزیرعالہ کا تاریخ ایک دام کابینہ کا پہلا پیپر لیس اجلاس بلایا قوم کو لاکھوں روپیہ بچایا ترپن ارب روپے کا خصوصی رمضان ریلیف پیکج دیا دس کروڑ افراد کو دس کلو آٹے کے تین تھیلے مفتیے محسن اکمی پولس کے شہدہ کو نہیں بھولے شہدہ کے خاندانوں کے لیے ایک ارب روپے کا فنڈ رکھا بچوں کی محکمے میں بھرتی کو آسان بنایا بیواؤں کے لیے مالی امداد پچیسوں سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے کر دی گئی سرکاری ملازمین کے رہائش کے مسائل کے حل کے لیے نئے جیو آر تعمیر کرنے کی بھی منظوری تھی مزیرعالہ کا صحافیوں سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا محسن اکمی کا پروفیشنل صحافیوں کو رہائشی پلوٹس دینے کا اعلان پہلی بار صحافی برادری کو شفاف قراندازی کے ذریعے پلوٹس دیے جائیں گے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ریپورٹرز، فٹوگرفرز اور کیمرامن کو مجموعی طور پر تین تیس سو پلوٹس ملیں گے ریپورٹرز کو ساتھ کیمرامن اور فٹوگرفر کو تین مرلے کا پلوٹ ملے گا مزیرعالہ محسن اکمی کا رہائشی سکیم میں نیوز روم سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے لیے پندرہ فیصد کوٹا رکھنے کا اعلان شہر کا موسم بدستور سردی کی لپیٹ میں درجہ حرارت شہر ڈگری سینٹی گریٹ موسمی بیماریوں کا راج حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر وے پر دھنکی سفید چادر تنگئی لہور ملتان موٹر وے ایم فری فیسپورٹ سے درخانہ تک بند شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت پیپلز پارٹی کا لہور میں پاور شو بلاور بھٹو کی گھن گرج بولے کبھی شہباز کبھی وسیم اکرم پلس کیا لہور کا یہی مقدر ہے نون لکے کارکن میرا ساتھ دیں ووٹ کی عزت کراؤں گا باغوں کا شہر اب ان کا نہیں میرا ہے ظلم اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا نوجوانوں سے اس بار ووٹ زائع نہ کرنے کی بھی اپیر کہا حالات مشکل ضرور ہیں اوام مایوس نہ ہوں اپنے دس نکاتی ایجنڈے کے مطابق ریلیف دوں گا چار نہیں ایک موقع دیں قسمت بدل دوں گا نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کریں گے گہشت گردوں کا اٹنے والا سر کار دیں گے آصفہ بھٹو کی وہی جلسے میں شرکت سابق وزیراعظم یا شہباز شریف کی گجو مطا مد انتخابی حلقے میں سابق اراکین اور رہانماؤں سے ملاقات کی سابق مشیر شبیر احمد عثمانی کے بھائی کے انتقال پر ہزارے تازیت سابق ایم پی اے افطر حسین بادشاہ اکبر حسین صغیر پاہت ہمراہ تھے قومی اسمبلی کے لاہور سے حلقہ اینے 119 سے مسلم لیگ نون کے لیے بڑا بریک تھو ای ٹی آئے کے قومی اور صبائی اسمبلی کے امیدوار اور حامی نون لیگ کے حق میں دس وردار ہو گئے مہم محمد وسیم کارکنان سمیت مسلم لیگ نون میں شامل مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں کارکنان کی عزت ہوتی ہے کارکن باہر نکلیں عوام کو مہنگائی مسائل سے نجات دلانے میں نواز شریف کا سابق دیں ادھر اینے 119 سے مریم نواز کی انتخابی مہم کا آغاز مارڈل ٹاؤن سے چیف آرگنائزر کی انتخابی مہم شروع تقریب میں خواتین کارکنان کی قصیر تعداد نے شرکت کی خمزہ شہباز کی اینے 118 سے انتخابی مہم کا آغاز سرکولر روڈ میں مرکزی انتخابی دفتر کا اتطاق کیا گولے نیازی دور میں انتقام کی انتہا کی گئی نواز شریف شہباز شریف مریم نواز سمیت دیگر آنماوں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے آٹھ پروری کا سورج شیر کی فتح کے ساتھ تلو ہوگا تقریب میں مجتبہ شجار چودری آمیر صدیق قوسیف شاہ کیرن ڈار مادر زہور اور دیگر نے شرکت کی اینے 119 پی پی 150 سے لیگی امیدباد خوجہ امران نظیر کی انتخابی مہم صدر لاہور ریسلنگ اسوسییشن مہر اکرم کی حویلی پر دفتر کا افتتاق کیا تقریب میں میاں محمد اکبر، مہر وقاس، آزم گجر، میاں اسلم، راجہ بھٹی اور دیگر نے شرکت کی ادھر مہران پارک محمود بوٹی میں نون دیگ کا جلسہ امیدبار پی پی 150 خوجہ امران نظیر کی انتخابی جلسے میں شرکت مادامی باک کھوکر ٹوک پر اس حقام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مشترکہ اجلاف امیدبار اینے 117، عبدالعین خان، پی وی 144 سے غزاری سرین بٹ نے شرکت کی ملک زمان نصیب سمیر، تاجی برادری اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود رہی متحدہ رب مہرات کی ریل اسٹیٹ کمپنی، ایکو پراپرٹیز کی لاہور میں لانچنگ تقریب لانچنگ تقریب کے موقع پر پولو بلیک اور پولو بلو ٹیموں کے ماں بین پولو کلپ جیل روڈ پر نمائشی میچ کا احتمام کیا گیا نگران صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی وائز پریزیڈن ایکوہ پراپرٹیز امران آغا نے پولو میچ کے انعقاد کو خوش آئین کرا دیا